میں آج ماننیہ سانسر لوگ سبا سے ادھرڈے شریفی راجندر اربال جی کے ساتھ ہوں اور ہمارا لئے خوشی کا حصہ ہے کہ آج ماننیہ سانسر مہددے نے سی آر پی ایس کے لئے اپنا سمجھ دیا اور سی آر پی ایس کی اوفیشل بکلیٹ کو آج پرابت کیا میں سانسر مہددے سے پوچھنے جاؤں گا مہددے جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سی آر پی ایس آن تلس رچھا کا ایک پلک ہے اور دیش کے آن تلس رچھا کو باقاعدہ باکو بھی نباہ رہی ہے چاہے وہ نسل آن دولانوں، نور تیس کا آن دولانوں، کشمیر پرابلموں، سی آر پی ایس ہر جگہ کھری اتری ہے آج سی آر پی ایس سر دھائیہ سے زیادہ جوان شہید ہو چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آج ہمارے جوانوں کو اور ہمارے شہیدوں کے لئے آج دوشت کریں یہ باستہ پر سی آر پی ایس کی بھومی کا دیش کے آن تلس رچھا کی درچی سے ادبود ہے اور اس کی کوئی اپنا نہیں ہے انہیں کسی دل کے ساتھ ہر ایک اپنی بھومی کا ہے پردو نشید روح سے خاص طور سے جمہو کشمیر اور جو نرسل پروباید تکشیت رہے ہیں وہاں پر اتند وپرید پستیدیوں کے اندر اپنے کرتے بھی کوئی نباتی ہوئی دیش کی سرکشہ کرنا سامان نجنگ اندر ایک بشواست نرمان کرنا یہ نہیں جو سیاج کی اپکے ہیں اس کے جوانے آپ کے ساتھ ہیں یہ بہت بڑی اپلدی ہے اور جیسا آپ نے کہا تھا کہ بڑی سنکھیا میں دہای جیسے بھی جادہ شاہدی سیویدی کا یہ سنکھیا ہو اس کے جوانوں نے افسروں نے اپنا کرتب نباتے ہوئے دیش کی سوچھا کے یہ بریدان کیا ہے اور نشید روح سے ایسے شہیدوں کا آدھر کے ساتھ نمن کرنا ان کو ان کو پرنام کرنا ان کی سمرتی کو پرنام کرنا یہ ہم سب کا کرتب ہے اور جس پرکار سے سیمہ اوپر سینائیں ہیں یا بارڈر کے اوپر شانتی کار کے اندر جس پر میں گیا ہوں جو دیننگ سینٹر میں پر میں گیا ہوں تو میں نے دیکھایا کہ جس کارے گوشرتہ کے ساتھ جس تطورتہ کے ساتھ جس گمبھرتہ کے ساتھ ہمارے سی آر پی ایف کے جوان کام کرتے ہیں وہ عدودہ عدللی ہیں اور پورے دیش میں دنیا کے اندر پر کیک پتشتہ ہیں اور میں آرکھے جہن صاحب میں آپ کا بھی اس بات کے لئے میں ابھیرندر کروں گا کہ ایک سیول ناغرک ہونے کے ناتے آپ نے جو اس کے آجسی آر پی اوپر شیدے نے اپنا یوگدان دیا ہے آپ اس کے ایمبیسیڈر ہیں آپ کو سمبانت بھی کیا گیا ہے تو آج آپ نے ہاں پر آئے ہیں آپ نے سویشہ کو میرے سموگ رکھا مجھے پستے کبھی بیٹھ کی میں اس کے لئے آپ کو بھی آباد کرتا ہوں دنے والے سر جائے سر